عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست ایڈوکیٹ عثمان علی خان پیارے دوستو دوہزار تئیس کی شروعات دو آیات مقدسہ کا ترجمہ پیش کر کے کرتا ہوں سو دیٹ یہ واضح ہو سکے کہ دوہزار تئیس میں ہمارا اوبجیکٹیو یا مشن کیا ہے سورة الانام آیت نمبر ایک سو پینسٹ اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور درجات میں ایک دوسرے سے بلندی اتا کی یہ وہ نعمتیں ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے سورة الانام آیت نمبر ایک سو پینسٹ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسرے لوگوں پر فوقیت برتری دے رکھی اب جن کو یہ برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے سے پیچھے رہ جانے والوں کو اس طرح نہیں لٹا دیتے کہ سب برابر ہو جائیں تو کیا وہ نعمت کا انکار کرتے ہیں پیارے دوستو یہ عہدے وزارتیں وقالتیں ڈاکٹریاں تجارتیں کاروبار انجینرنگ استادیاں بلا بلا یہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں مگر ان نعمتوں کو آگے کیسے پہنچانا ہے اپنے تک نہیں رکنا یہ بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے اگر یہ اپنے تک رک جائیں گی اور دوسروں تک نہیں جائیں گی اللہ کہتا ہے کہ اپنے رزق کو دوسروں کو اس طرح لٹا دو کہ سب برابر ہو جائیں یہ نہیں کہ جیب میں لاکھ روپیہ یا لاکھ روپیہ فالتو پڑے ہوئے کوئی آتا ہے مانگنے کے لئے تو دس روپے پچاس روپے دے کے اسے مزید فقیر بناتے ہیں اگلے دار پہ جاؤ نہیں بھائی فقیر نہیں بنانا اسے اپنے برابر کھڑا کرنا ہے اسے اپنے برابر کھڑا کرنا ہے اپنے رزق کو خرچ کر کے لوگوں کو اپنے برابر کھڑا کرنا ہے فقیر نہیں بنانا یہ میسج پورا سال رہے گا یہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے کوئی ایک شخص ہو کوئی ایک معاشرہ ہو کوئی حکومت ہو یہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے قرآن کا پیغام بڑا واضح ہے اسے اپنے برابر کھڑا کرنا ہے سمجھ آج ہے تو عمل شروع کر دیں جمعہ دعاوں میں یاد رکھیں Thank you very much indeed